موسیقی ریاست کرناٹک میں کانگریس کی نئی حکومت کے بننے کے بعد وزیر اعلیٰ صدر رامیہ نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے سال دو ہزار تیویس چوبیس کا بجٹ پیش کیا اس عبوری بجٹ میں اقلیتی محکمے کے لیے دو ہزار ایک سو ایک کروڑ انیس لاکھ روپیے مختص کیے گئے ہیں جی ہاں دوستو اقلیتی محکمے کے بجٹ میں بھاری اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی ہاں دوستو پچھلے سال کے مقابلے اس سال میناورٹی ڈپارٹمنٹ کا بجٹ دوگنا سے بھی زیادہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ صدر رامیہ نے مائناورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے دو ہزار ایک سو ایک کروڑ انیس لاکھ روپیے مختص کیے ہیں ان میں مائناورٹی ڈائریکٹ ریٹ کے لیے سب سے زیادہ یعنی اٹھارہ سو پندرہ کروڑ چودہ لاکھ روپیے کرناٹک اقلیتی ترقیاتی کارپوریشن کی ایم ڈی سی کے لیے ایک سو دس کروڑ روپیے کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے لیے ایک سو ستاویس کروڑ تیرہ لاکھ روپیے کرناٹک اردو اکیڈمی کے لیے ایک لاکھ روپیے کرناٹک ریاستی اقلیتی کمیشن کے لیے ایک لاکھ روپیے خالی آسامیوں کے لیے اٹھالیس کروڑ انیس لاکھ روپیے کا گرینٹ اس بجٹ میں شامل ہے بینگلورو میں سینئر صحافی عبدالخالق نے بجٹ میں اعلان کی گئی چند نئی سکیموں اور چند نئے اعلانات پر روشنی ڈالی جنوبی نیوز ریپورٹ کرناٹک کے وزیراعالہ سیدرامیہ نے سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پیش کیا اور اس میں جو ہے اقلیتوں اور دیگر طبخات کی فلاہ بہبودی کے لیے کئے سکیموں اور پروگراموں کا اعلان کیا ہے اس میں اوخاف کی ترقی اور تحفظ کے لیے پچاس کروڑ روپے اور بچوں کو پری میٹرک سکالرشپ جو بند کر دی گئی تھی سینٹرل گورنمنٹ کی جو اسکیم بند کر دی گئی تھی اس کو بحال کرتے ہوئے ساٹھ کروڑ روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں اسی طرح مراجی دیسائی ریاست میں سکسٹی ٹو باسٹ مراجی دیسائی سکول چل رہے ہیں ان سکولوں کی ترقی کے لیے تیس کروڑ روپے مقتصد کیے ہیں مراجی دیسائی سکول شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے تیس کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے ریاست بھر میں دو سو مولانا آزاد سکول میں جو ہے میاری تعلیم کے لیے اور ذاتی امارت تعمیر کرنے کے لیے بھی اعلان کیا گیا ہے اسی طرح اخلیتوں کے وہ طلبات جو سی ای ٹی اور کے ذریعے میڈیکل اور انجینئرنگ کورسس میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کو ارویو ایڈوکیشن لون سکیم کے تحت دو فیصد انٹرسٹ پر ایک لاکھ روپے کا خرصہ دیا جائے گا اس کے لیے پچہہتر کروڑ روپے مقتصد کیے گئے ہیں کے ایم ڈی سی کے ذریعے اسی طرح ریسیڈنشیل اسکولز پیو کالیجوں میں جو ریسیڈنشیل اسکولز ہیں وہاں کے طلبات کو نیٹ یعنی ای ای ٹی نیٹ سی ای ٹی اور جے ای 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 امتحانات کے لیے ٹریننگ کے لیے ان طلبات کو ٹریننگ دینے کے لیے آٹھ کوروڑ روپے فراہم کرنے کا بھی اعلان بہا ہے اقلیتوں کے نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ دینے کے لیے رام نگرم بیلگام تاونگیرے گلبرگا اور جنوبی کینرہ آسلا میں سینٹرز شروع کرنے کے لیے چار کھڑوڑ روپے مقتصد کرنے کا ہے مقتصد کیے گئے ہیں رینک طلبہ جو فارین میں غیر ملکی انہوں اور سٹیوں میں جا کر عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو انٹرسٹ فری لون بیس لاکھ روپے تک کا خرزہ دیا جائے گا انٹرسٹ فری اقلیتوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے کا خرزہ لینے والوں کو بیس فیصد سبسیڈی دی جائے گی اس سے دس ہزار بے روزگاروں کو موقع ملے گا اقلیتوں کے بے روزگاروں بے روزگار نوجوانوں کو کے لیے ایک نئی اسکیم سواولم بھی سرطھی کے تحت چار پھئیوں والی گاڑی وحکلز فور ویلرز فور ویلرز خرید نے تین لاکھ روپے کا خرزہ دیا جائے گا اس پر پچاس فیصد سبسیڈی دی جائے گی بینگلور حجبون میں نوجوانوں کو آئی آئی ایس کے آئی ایس اور دوسرے مقابلہ جات کے امتحانات میں خواہش رکھنے والوں کو دس مہا تک خیام کے ساتھ کوچنگ فراہم کی جائے گی بجٹ میں انگلیش اور کنیڈا اسکولوں میں مرارجی دیسائی اسکولوں میں کنیڈا اور انگلیش زبانوں کو فروغ دینے کے لیے لانگویج لیب خیام کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے پانچ کھڑوڑ روپے مختص کیا گیا ہے وزیراعالہ نے ریاست میں ایک سو چھبیس نامکمل شادی محلوں کو شادی محل اور کمیونٹی حالوں کی تعمیر کے لیے پچاس پر چار کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اسی طرح انعام آبالیشن ایکٹ کے تحت غیر ہندو مذہبی اداروں کو دی جانے والی تاستک رخم اس کا نام تاستک رخم ہے وہ جو ہے اٹھالیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار کر دیا گیا ہے اسی طرح جو ہے چیف منسٹر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام اور منورٹیس کالونی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے تین سو ساٹھ کروڑ روپے ریزور رکھے گئے ہیں تو وزیر اعلانی اسی طرح جو ہے مسلم مخلیتوں کے ساتھ ساتھ جین مذہب کے مذہبی مقامات کے ترقی کے لیے پچیس کروڑ کرسچن ڈیولپنٹ کارپریشن کو سو کروڑ روپے سکھوں کے گرودواروں کو تیس کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے موسیقی